اللہ علیہ وسلم 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 وہ اندھا ہے کہ جو اپنے پروردگار کو اس دنیا میں رہ کر اور اس دنیا کے شب و روز سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد نہیں سمجھ پاتا کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں اگر کوئی منکر ہے ذات پروردگار کا تو سب سے پہلے اسے اپنی اقل کا انکار کرنا پڑے گا اپنی فکر کا انکار کرنا پڑے گا بعد میں خدا کی وجود کا انکار کرنا پڑے گا وہ جس فکر سے بول رہا ہے وہ بھی خدا کی عطا کردہ ہے اور جس زبان سے لفظوں کا استعمال کر رہا ہے وہ بھی خدا کی عطا کردہ ہے اور جس اعتبار سے لفظوں کا انتخاب کر کے جملے بندی کر رہا ہے وہ ہنر بھی خدا کا عطا کردہ ہے لہذا اگر وہ خود اپنے گفتگو اور اپنے ادراک اور اپنے فہم اور اپنی جملہ بندی اور اپنے اعتراض کو مدد نظر رکھے گا تو خود اسے اندازہ ہو جائے گا یہ قوتیں جن کا میں استعمال کر رہا ہوں کون عطا کر رہا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد سمجھ رہے ہیں اللہم معرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكْ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكْ پالنے والے اگر ہمیں تیری معرفت نہ ہوگی تو ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے یعنی توحیدِ کردگار ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو گنجلک نہیں ہے جسے بچہ بھی سمجھتا اور سمجھاتا ہے جسے بچہ بھی سمجھتا اور سمجھاتا ہے بابا یہ کیا ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں ہے بابا چاند رات کو کیوں نکلتا ہے سورج دن کو کیوں نکلتا ہے بابا عام اتنی دور کیوں پیدا ہوتا ہے خربوزہ زمین کے اوپر کیوں پیدا ہوتا ہے یہ کیوں کیوں کا سوال اس بچے کے ذہن سے جو نکل رہا ہے اور جو سوال اپنے باپ سے یا اپنے گارجین سے کر رہا ہے خود میں خود اس سوال اور اس گفتگو میں معرفت کے رموز پنا ہے معرفت کردگار کے رموز اور اس کے بعد پالنے والے اگر تیری معرفت نہ ہو پائے گی تو اب اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کائنات بلا مقصد خلق نہیں ہوئی ہے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کوئی سو ہوگا کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرنے والا ہوگا کوئی سو ہوگا جو ہمیں خدا سے قریب کرنے والا ہوگا اسی فکر کی کجی یہ ہے کہ انسان ہر ٹیڑھے میڑھے سادھو سنت عالم اور بے وقوف بنانے والے کے پیچھے لگ جاتا ہے بھائی کیوں اس کے پیچھے لگے تو وہ یہ آواز دے گا میں اس کے پیچھے نہیں لگا میری فطرت نے مجھے آمادہ کیا کہ اپنے سے بہتر کے قریب ہو تاکہ وہ خدا تک پہنچا سکے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور اس میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے تو اب اقل و ادراک اور شعور کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سے بہتر کے قریب تو ہو لیکن یہ نہ کرو کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ بر کے ساتھ راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں یہ کچھ فکری ہے پہلی ہی منزل میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر اپنے سے بہتر کی تلاش کرتے ہو تو واقعی اپنے سے بہتر کی تلاش کرو تم خطاکار ہو اگر تمہیں اپنے سے بہتر چاہیے تو کسی معصوم کا دامن تھامنا غیر معصوم کے ساتھ نہ لگنا سلام پڑھے محمد و آل محمد سلام محمد آل محمد سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کے اندر عصمت پائی جاتی ہے یا نہیں اس کے اندر غفلت تو نہیں پائی جاتی اس کے اندر بہکنا تو نہیں پائی آ جاتا اگر وہ کسی منزل کے اوپر پہنچ گیا ہو تو دیکھنا اگر وہ یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے پس دیکھو اگر کہیں میرے قدم میں لغزش آ جائے تو مجھے سیدھا کر دینا نہیں اگر وہ ایسا ہے تو اس کی اطاعت نہ کرنا بلکہ ایسے کی اطاعت کرنا کہ جب وہ کسی بلندری کے اوپر جائے تو آواز دے سلونی قبلان تفقدونی سلوات پڑے محمد و آل محمد سبہتر انداز میں سلوات پڑے محمد و آل محمد پالنے والے رسول کی شناکت کرا دے واقعی رسول کی معرفت کرا دے یعنی رسول کی معرفت کرا دے یعنی رسول کی واقعی معرفت کیا ہے خدا کی واقعی معرفت کیا ہے اسے ہے ہر عیب سے منزہ اور ہر شئے پر قادر سمجھنا اور رسول کی معرفت واقعی معرفت کیا ہے اسے عصمت کا پی کر سمجھنا اور گناہوں سے پاک سمجھنا اور خدا سے متصل سمجھنا وہی کا سرچشمہ اسے سمجھنا جب وہی کا سرچشمہ سمجھو گے تو اس کے کسی بھی عمل میں شک میں مبتلا نہ ہوگی سلوات پڑے محمد و آل محمد حقیقی معرفت جب حقیقی معرفت ہو جائے گی نبی کی تو یہی حقیقی رسول واقعی رسول تمہیں اس حجت تک پہنچا دے گا اس حجت تک پہنچا دے گا کہ جس تک تمہیں پہنچنا ہے اگر پالنے والے ہمیں اپنے حجت کی معرفت کرا دے اس لیے کہ اگر تُو نے اپنے حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں اپنے راہ سے گمراہ ہو جاؤں گا دین راستے کا نام ہے روش کا نام ہے اس ڈگر کا نام ہے کہ جو خدا تک جاتا ہے اس راستے کا نام ہے جو خدا تک جاتا ہے زللت عن دینی میں گمراہ ہو جاؤں تو انسان معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی محتاج ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی محتاج ہے رسول کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی محتاج ہے جب تک حجت الہی کی معرفت حاصل نہ کر لی اور یہ حجتِ الٰہی ہے جو رسول تک پہنچائے گی جو خدا تک پہنچائے گی اور اگر حجت کی معرفت نہیں ہے تو دین گمراہ ہو جائے گا انسان گمراہ ہو جائے گا انسان کا راستہ گم ہو جائے گا وہ بھٹک جائے گا زلل تو عن دین رسول اور امام میں فرق کیا ہے میں جلدی جلدی اپنی گفتگوہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کے لئے قرآنِ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ رسول پیغام لے کے آتا ہے تبلیغ کرتا ہے چلا جاتا ہے امام کیا ہے امام امام ہوتا ہے آگے ہوتا ہے کس کے ملت کے قوم کے امت کے سب کے آگے ہوتا ہے یہ نہیں ہے دو چیزیں ہیں اعتقاد میں ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں ایسال الالمطلوب ارآت التریق ارآت التریق یعنی آپ بچوں کو سمجھانے کے لئے ایک بات کہہ دوں کہ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا کہ صاحب زیب زیب پیلس جانا ہے مجھے تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہمیں یہ بتا دیا کہ جناب والا آپ فلاں چوراہے کے اوپر پہنچ کے داہینی طرف مر جائیے اور داہینی طرف مرنے کے بعد آپ دو سو قدم گن کر کے چلیے گا داہینے ہاتھ کے اوپر زیب پیلس مل جائے گا میں مطمئن ہو گیا اس راستہ بتانے والے کو وہیں چھوڑا اور اتمینان سے آیا آ گیا لیکن آنے میں ہماری اقل اور ہمارے ادراک کو بھی دخل تھا کہ ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا لیکن آیا ممکن ہے کہ اس نے جس نے وہیں راستہ بتایا ہے ہم آگے بڑھ کر کے یقین کی منزل سے ہم کنار ہو جائیں گے ممکن ہے بھی ممکن نہیں بھی ہے جو نہیں ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئے تو صحیح لیکن بھٹک رہے ہیں کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے یہ زیب پہلے سے یہ زیب پہلے سے یہ زیب پہلے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دوسری ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں عیسال علی المطلوب ہم بھٹک رہے تھے ایک شخص سے پوچھا بھائی زیب پہلے جانا ہے بہت پریشان ہے وقت سے پہنچنا ہے اس لیے کہ مجلس میں تاخیر ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گھبرائیے نہیں اجازت دیجئے کہ میں آپ کی گاڑی میں آ کے بیٹھ جاؤں آپ کی گاڑی میں آ کے بیٹھ جاؤں کا تشریف لائی ہے آپ راستہ دکھلا رہے ہیں وہ آئے اور انہوں نے کبھی یہ کہا داہنی طرف مڑو کبھی یہ کہا باہنی طرف مڑو منزل مقصود تک پہنچانے کے بعد یہ ہے زیب پہلیس یہ ہے زیب پہلیس رسول کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ دور سے راستہ بتانے والے کو امام اسے کہتے ہیں جو عیسال اللہ مطلوب کرتا ہے ہاتھ پکرتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد اور رسول اور امام میں فرق واضح ہو گیا رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام دے جاتا ہے دینے کے بعد خود چلا جاتا ہے اب امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس پیغام کو کس حد تک سمجھتے ہیں اور کس حد تک اس کے اوپر صحیح عمل کرتے ہیں سمجھنا ایک منزل ہے عمل صحیح کرنا دوسری منزل ہے امت رسول سمجھنے ہی میں غلطی کا شکار ہو گئی کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے کوئی یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کوئی قنوط پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے کوئی سلام میں اشتباہ کر رہا ہے کوئی قنوط نہیں پڑھ رہا ہے کوئی سجدے میں اشتباہ کر رہا ہے اور کوئی عبادات میں اشتباہ کر رہا ہے یہ اشتباہ کیوں ہو رہا ہے جواب یہی ملے گا بتانے والے نے میسج دے دیا تھا میسج کو سمجھنے میں غلطی ہوئی میسج کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تو پیغمبر خود ہی یہ فرما دیں گے کہ میں نے اپنی رسالت کے اتمام کے بعد ایک امام کی معرفی تمہارے سامنے کی تھی ایک امام کا تعارف کرایا تھا میرا میسج میں نے دے دیا اب میں جا رہا ہوں لیکن ایک شخص کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں جب بھی اشتباہ کا شکار ہو جب بھی شبہے کا شکار ہو جب بھی غلطی کا شکار ہو اس کے دروازے پر جلے آنا وہ تمہیں ہاتھ پکر کے منزل مقصود تک پہنچا دے سروازتنے محمد و آلے محمد اب دو فرق ہے تامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اذا موضوع کو بہت زیادہ گویا کھول کر کے نہیں بیان کر سکتا ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آلے محمد رسولوں کی بات جب آئی تو ہمیں یہ نظر آیا کہ کوئی اپنے گھر کا نبی ہے کوئی اپنے محلے کا نبی ہے کوئی اپنی بستی کا نبی ہے کوئی اپنی قوم کا نبی ہے اور ایک نبی وہ ہے جو رحمتن لیلعالمین ہے انہیں علاہدہ کیجئے اس لیے کہ بعض رسول ایسے ہیں جنہیں بیق وقت دو منصب عطا کیے گئے ایک نبوت کا منصب بھی دیا گیا اور ایک امامت کا منصب بھی دیا گیا ابراہیم ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں امامت کا منصب بھی عطا کیا گیا کس بنیاد کے اوپر از ابتلا ابراہیم اربہو بے کلمات فعتمہن آزمائش کر لی اچھی طرح سے پرخ لیا اچھی طرح سے اور جب پرخ لیا اچھی طرح سے تو اس کے بعد کہا انی جائلوک لناس امام پالنے والے یہ تُو نے جو یہ کہا کہ لناس امام اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے ان کے زمانے کے انسانوں کے لیے کہا نہیں انسانوں کے لیے کہا تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول یا اپنے زمانے کا ہوتا ہے یا اپنی بستی کا ہوتا ہے یا اپنے علاقے کا ہوتا ہے یا اپنے شہر کا ہوتا ہے یا اپنی قوم کا ہوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں دہرہ منصب ملتا ہے یہ دہرہ منصب جو ملتا ہے یعنی امام کا یہ امام کا منصب کیسا ہوتا ہے کہ رسولوں میں اور اماموں میں فرق یہی ہے کہ جب رسالت اپنے عوج کمال کو پہنچتی ہے تو ساری علاقائیت اور قومیت اسے لے لی جاتی ہے اور اسے انسانیت کا رسول بنا دیا جاتا ہے جہاں انسانیت کا رہبر بنایا جاتا ہے وہیں امامت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے امامت وہاں سے شروع ہوتی ہے اب رسول نہیں رہے اپنے زمانے کے تمہیں امام بنا دیا گیا اب جو امام بنا دیا گیا ہے تو کیسا امام بنا لن ناس لن ناس انسانوں کا امام بنایا تو اب یہ نہ کہنا کہ امام شیعوں کا ہوتا ہے امام شیعوں کا نہیں ہے انسانوں کا امام ہے یہ نہ کہنا کہ امام مسلمانوں کا امام ہے کہ نہیں انسانوں کا امام ہے مسلمانوں کا نہیں ہے انسانوں کا امام ہے تو جب امام لناس ہوا کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا ذمہ دار ہوتا ہے پوری انسانیت کا ذمہ دار ہوتا ہے اب سمجھ میں بات آئی کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی کہ کیوں نہیں کی تھی حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی اور اس لیے بیعت سے انکار کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے احکام کو ہی نہیں روند رہا تھا بلکہ انسانیت کا گلہ کاٹ رہا تھا انسانیت کا گلہ کاٹ رہا تھا شرافت کا گلہ کاٹ رہا تھا انسانوں کے درمیان جو فطری تقاضے ہوتے تھے باپ کا احترام ماں کا احترام بہن کا احترام پھپیوں کا احترام سمجھ رہے ہیں آپ میں پردے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں انہیں آپ جو ہے کھولیں گرو گرنس صاحب میں یہ نکتہ ہے میں گویا انٹرویو میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ نانک نے اپنے ایک شاگر سے یہ کہا کہ تم حسین کا غم نہیں کرتے کہ وہ تو مسلمانوں کے ہیں ہم کیا غم منائیں وہ مسلمانوں کے ہیں تو انہوں نے جواب دی ایسا کرو کہ تم اپنی بہن سے شادی کرلو بہت دیر تک وہ سر جھکائے بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے گرو سے کہا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں آپ کا یہ حکم مانوں تو گرو نانک نے آواز دی جو یہ ضمیر کہہ رہے ہو یہی حسین ہے صلاة و محمد و آل محمد آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ انسانوں کا امام امام انسانوں کا ہوتا ہے امام مسلمانوں کا نہیں ہوتا امام شیوں کا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کا امام ہوتا ہے تو جہاں جہاں انسانیت کا قافلہ روان دوان ہے وہاں وہاں امام امام وقت بن کر کے رہنمائی کرتا نظر آتا ہے تو اب یہ نہ سوچئے گا کہ امام شیوں کی مدد کے لیے ہی آتے ہیں چاہے پردے غیب میں ہوں نہیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے اور یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کوئی عیسائی ہے اس کے بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں کوئی یہودی ہے اس کے بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں کوئی بدھ ہے اس کے بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں حجتِ خدا کون ہے امام ہے جو امام میں وقت ہوتا ہے وہ بے قصوں کی فریاد کو پہنچتا ہے بغیر یہ سارٹیفیکٹ دیکھے ہوئے کہ یہ شیعہ ہے یا کون ہے انسان ہے اگر انسان ہے تو امام اس کا بھی امام ہے انجائلوں کا لننا سے امام لننا سے امام انسانوں کا امام امام یعنی آگے چاہے امام روایات کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں امام یعنی امام امام یعنی آگے امام آگے تو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے قوم کو جو انسانیت کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ قسمت ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے اوپر جتنا نازہ ہوں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں جتنے ناز کریں جتنے ناز کریں امام حسن ہمارے امام ہے امام حسین ہمارے امام ہے ذہن العابدین ہمارے امام ہے تو ہمارے ہی امام نہیں پوری انسانیت کے امام جہاں کہیں بھی انسانیت کے اوپر ضرب آئے گی اس مفہوم کو غالباً اقبال ہی نے تو بڑے واضح انداز میں کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو امام انسانیت کا امام ہوتا ہے انسان کا امام ہوتا ہے آئے کریمہ یہی کہہ رہی ہے لِنَّاسِ امام تو یہ امام آج جن کی تاریخ ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس لئے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو امام وہ ہے رسول وہ ہے جو اراث تاریخ کرتا ہے یعنی ایرو کا کام کرتا ہے سڑک کے اوپر ایرو بن گیا ہے وہاں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اندھیری تب بھٹکنا نہیں ہے اس لئے کہ اس ایرو نے بتا دیا ہے کہ ادھر ہی ہے اندھیری آنے والا آ جائے گا سمجھ رہے ہیں ایرو جب تک دیکھے گا نہیں اور ایرو کے اوپر جب تک یقین نہ کرے گا اور تحریر کے اوپر جب تک یقین نہ کرے گا تو جتنوں نے تحریر پر یقین نہ کیا سلوات پڑھے محمد و آل محمد وہ بہکے ہی رہے جنہوں نے تحریر کے اوپر یقین نہ کیا جنہوں نے وحی کے اوپر یقین نہ کیا وہ بہکے رہے رسول بتاتے رہے رسول غدیر تک لا کر کے رسول نے پہنچا دیا اس کے بعد تو رسول کی ڈیوٹی تمام ہو گئی اب یہاں سے امامت کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں غدیر سے امامت کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں اور امام نے رسول نے بڑے اتمنان سے یہ بتایا کہ اب یہاں سے میں تمہیں اماموں کے حوالے کر رہا ہوں پہلا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے چوتھا علی ہے پانچمہ محمد ہے چھتا جعفر ہے ساتمہ موسیٰ ہے آٹھمہ رضا ہے علی ہے رضا دیکھئے پیغمبر نے اس حد تک ہمیں آگاہ کر دیا اور یہ سب کے سب کیا ہیں لِنَّاسِ امام امامت انسانوں کے لئے ہے کسی خاص قوم کے لئے نہیں ہے ہم اپنے اہمہ کی معرفت کے سلسلے میں بہت زیادہ اپنے ذہن کو زور نہیں دیتے اور واضح نہیں کرتے قرآن نے واضح انداز میں فرما دیا فَأَتَمَّهُنَّا جب آزمان لیا جنابِ ابراہیم کو تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامِ ہے اب اس کی دلیل بھی آپ کو وہیں سے دیتا ہوں جو لیڈ کرنے والا جو لیڈر جو ہوتا ہے اگر پوری انسانیت کے لئے بنایا جاتا ہے یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑا عہدہ ہے اور اس شوق میں کہ جنابِ ابراہیم کو یہ عہدہ ملا جنابِ ابراہیم نے فرمایا پالنے والے وَمِنْ ذُرِّيَّتِ کیا میری ذُرِّيَّت میں بھی یہ لوگ ہوں گے یعنی امامت میری ذُرِّيَّت میں بھی ہوگی تو پروردگارِ عالم نے کیا فرمایا لَا يَنَالُوْ اَحْدِ الظَّالِمِينَ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے تو اب امامت سمجھ میں آگئی امامت اور حقیقتِ امامت سمجھ میں آگئی امامت نام ہے اس منصب کا جہاں ظلم ایک لمحے کے لئے بھی نہیں پائے جاتا کیوں نہیں پائے جاتا اس لیے کہ انسانوں کے لئے ہے امام اور جہاں تمام انسانیت کے لئے امام ہو کوئی منصب دار تمام انسانیت کے لئے ہو اس سے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی غفلت کرے کہیں بھی کوئی غفلت کرے اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ امام کسی کہتے ہیں اگر کہیں کوئی ایسا ویسا محکمات دیکھنا ہوتا دینا ہوتا معمولی کوئی محکمہ دیا جاتا تو عام انسانوں کا انتخاب کیا جا سکتا تھا جیسے پیغمبر نے اپنے اہد میں ایسے کئی لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن سے غفلتیں ہوئیں خود جیشہ اسامہ کو لے لیجئے اسامہ لشکر اسلام کا سپیہ سالار بنایا گیا ہے لیکن کیا پیغمبر کے بعد بھی وہ اپنی اسی وفاداری کے اوپر باقی رہا نہیں علی سے دوری اختیار کر لی یا علی سے دوری اختیار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر وقتی طور سے کسی لشکر کی سپیہ سالاری کا کی قوت تو پائی جاتی تھی کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر نے اسے سے پیہ سالار بنا دیا تھا اس میں امامت کی توانہ ہی نہیں پائی جاتی کیوں اس لیے کہ یہ غافل تو جو غافل ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا جس میں ذرہ برابر بھی ظلم کی قیفیت پائی جاتی ہے وہ امام نہیں ہوتا آپ سمجھ میں آیا تو اب اگر یدید حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے تو وہ کس بنیاد پر بیعت لینا چاہتا ہے اس لیے بیعت لینا چاہتا ہے کہ حسین امام ہے انسانیت کے اور جب انسانیت کے امام مجبور ہو کر ہمارے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے گا تو پوری انسانیت کو میں اپنے قبضے میں اس طرح لے لوں گا کہ جو چاہوں گا انسانوں کو سبق پڑھاؤں انسانیت کو جس طرح سے چاہوں گا اپنی روش کے اوپر لے جاؤں گا یہی قیفیت ولی اہدی امام رضا علیہ السلام کی بھی اللہ علیہ وسلم محمد 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 حجب آپ حضرات انصاف سے بتائیے کہ میرے پاس کتنا وقت رہ گیا میں پوچھ رہا ہوں آپ لوں سے سلوات پڑھیں محمد و عالم حمد یہ کیا وجہ تھی کہ اس شخص نے معمون نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا وہ مدینے میں تھے وہ خوراسان میں تھا تقریباً ڈھائی ہزار تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تین ہزار سے کم نہیں ہے فاصلہ کیا ضرورت تھی بلانے کیا ضرورت تھی مدینے میں بیٹھے وے ایک مظلوم ایک معصوم کو مدینے سے پکڑ بلوایا جائے فوج کی حراست میں اور وہاں تک بلوایا جائے بلوایا اس لئے گیا تھا کہ دو تین مرحلے تھے جنہیں تحق کرنا چاہتا تھا پہلی بات وہ یہ کہ میں خود آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں میں خود آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں تو امام نے چونکہ وقت کم ہے امام نے فرمایا کیا فرمایا دو ہی باتیں تو کیوں ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا وہ نے جواب دیا کہ آپ فرزند رسول ہیں کہا دو بات ہے یا یہ کہ جس منصب کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے یہ تیرا حق ہے اگر حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے اگر حق ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے اگر تیرا حق نہیں ہے تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ جو چیز تیرے حق کی نہیں ہے وہ کسی دوسرے کیا والے کرے سوجہ ہے میری طرف نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کہا اچھا یہ بات نہیں مانتے تو آپ میری ولی اہدی اخصیار کر لیجئے کہ میں ولی اہدی بھی اخصیار نہیں کروں گا کہ کیوں اخصیار نہیں کریں میں آپ کو اپنا ولی اہد بنانا چاہتا ہوں میں آپ کو اپنا ولی اہد بنانا چاہتا ہوں آپ کو مدینے سے بلوایا ہے کہتو نے بلوایا اسی لیے ہے کہ اپنے عمل کو سرٹیفائیڈ کرنا چاہتا ہے اپنے عمل کو سرٹیفائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ امام وقت نے بیعت کر لی ایک نقطہ اور بھی ہے وہ نیڈورہ یہ پٹوانا چاہتا تھا کہ امام کے نصیب میں نہیں تھی خلافت اور ولایت خلافت یہ جو ظاہری دنیاوی خلافت اور جیسے ہی انہیں پیشکش کی گئی ویسے ہی امام نے اسے حاصل کر لیا دیکھ رہے ہیں وہ اس زاویے سے امام کو کنڈم کرنا چاہتا تھا اس راہ سے امام کو کنڈم کرنا چاہتا امام نے نہ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی نہ اس سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور نہ اس کی ولی اہدی قبول کی اور جب تلواریں سامنے آ گئیں کہ آپ کو تو یہ منصب قبول ہی کرنا پڑے گا تو آپ نے فرمایا ایک شرط کے اوپر کہا نہ میں کوئی نصب کروں گا نہ کوئی عزل کروں گا نہ کسی کو کسی منصب کے اوپر معین کروں گا اور نہ کسی کو کسی منصب سے ہٹاؤں گا فرزند الرسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کو ماننا ہی ہے تو مان جائیے سیدھے سیدھے ادھر سے آواز دیں گے امام تو جانتا نہیں ہے ولی اہدی کی سند ولی اہدی کی سند جو یہ زبردستی ہمیں دینا چاہتا ہے اور اعلان جو کرنا چاہتا ہے میں اسے کاٹنا چاہتا ہوں اپنی حکمت کے ذریعے تاکہ دنیا کو اس بات سے آگاہی ہو جائے اعلانِ ولایت ڈرامیٹک ہے نہ یہ کسی کو نصب کرنے والے ہیں نہ یہ کسی کو معذول کرنے والے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس نے کیا کیا تھا اس نے جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ تو اگر مجبور کر رہا ہے تو میں اس شرط کے اوپر ولایت اہدی کو قبول کرتا ہوں اس کے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ تم ولی اہد مجھے کیوں بنا رہا ہے اس لیے کہ میں تجھ سے پہلے شہید ہونے والا ہوں تو مجھے ولی اہد کیوں بنا رہا ہے میں تجھ سے پہلے شہید ہونے والا ہوں تیرے باب کے قبر کے قریب دفن ہونے والا ہوں تو اس نے رو کے کہا مولا وہ کون ظالم ہوگا کہ جو آپ کو شہید کرے گا تو امام نے بڑے مسکرا کے فرمایا کہ مجھے مجھے اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے مجھے اس راز کو کھولنے کی امام ہے امام وقت ہے وہ حکمت جانتا ہے حکمت پروردگار کو اگر چاہوں تو کہہ دوں لیکن کہنا نہیں چاہتا کہنا نہیں چاہتا ظاہر قاتل سامنے ہے امام کے قاتل ہے امام کے سامنے تو آپ یہ ساٹھ دیکھ رہے ہیں یزید کے زمانے میں بھی یہی بات تھی اور بنی عباس کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام سے بھی یہی بات تھی امام کس کردار کا مالک ہوتا ہے کس اخلاق کا مالک ہوتا ہے روایات میں آپ کے اخلاق کی طرف جب اشارہ کیا گیا ہے تو آپ سے متعلق یہ فرمایا ہے کہ آپ کے کو ہستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا کھلے ہوئے دانت کسی نے نہیں دیکھا آپ کو قہقہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے آپ کا ہسنا آپ کا تبسم ہوا کرتا ہے آپ کو کسی نے تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو کسی نے لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن چونکہ امام انسانوں کا امام ہے لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے آج کی دنیا یہ بتائے گی کہ تھوک سے کتنے امراض پھیلتے ہیں امام چودہ سو برس پہلے اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارا امام چلتے پھرتے کہیں تھوکا نہیں کرتا کتنی بلڈگوں کی کھڑکیاں کتنی بلڈگوں کی سیڑیاں کسیف اور گندی نظر آتی ہیں کتنے علاقے ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں سے گزرنا جو ہے عام انسانوں کو اچھا نہیں لگتا یہ بہت ہی مختصر سی بات ہے لیکن امام کی تحریر میں امام کے اخلاق میں یہ لکھا گیا ہے کہ امام کو کسی نے تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا ہم کیا عرض کریں کہ اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو کتنا نمائع اخلاقی اور طبی پہلو ہے اور اصول صحت کے اعتبار سے کتنا قیمتی پہلو ہے امام کو کسی نے لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلاتے نہیں دیکھا یعنی انسانوں کا احترام ایک امام وقت کس طرح کرتا ہے امام وقت ہونے کے باوجود عام انسانوں کا احترام اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے کو سربلند نہیں سمجھتا اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے کردار کے ذریعے انسانوں کو انسانیت کا سبق دیتا ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد سبہتر انداز میں سلوات پڑھیں محمد وعال محمد یہ حقیقت ہے کہ امام جس کا امام ہے جس کا نائب ہے اس کی سیرت کا بہترین اور پاکیزہ ترین جلوہ آپ تشریف لا رہے ہیں مرب کی طرف اور ایسے میں امام یہ راوی خواب دیکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائشہ پور کی مسجد میں وارد ہوئے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں پیغمبر کے سامنے کھجوروں کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایک مٹھی اٹھا اٹھا کر کے سب کے حوالے کرتے ہیں دو تین دن ہی گزرے تھے کہ امام رضا علیہ السلام نے شاپور میں تشریف لاتے ہیں اسی مسجد میں قیام پذیر ہوتے ہیں اسی مسجد میں جہاں اس نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا وہیں بیٹھے ہوئے پایا جس انداز سے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اسی انداز سے بیٹھے ہوئے پایا جس قیفیت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اسی قیفیت میں دیکھا وہاں بھی کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے مجمع سامنے تھا لوگوں کو امام خجور تقسیم کر رہے تھے امام سے مسافیہ کرنے والے مسافیہ کرتے تھے آپ ایک ایک مٹھی اٹھا کر کے خجوریں دیا کرتے تھے ایک ایک ہاتھ سے اٹھا اٹھا کے خجوریں دیا کرتے تھے یہ بھی شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ کے اوپر سلام آپ نے بھی جواب دیا ویسے ہی جواب دیا جیسے رسول کریم نے جواب دیا تھا اور ویسے ہی ہاتھوں سے اٹھا کے خجور اس نے خواب میں رسول سے جو خجوریں پائی تھی انہیں گنا بھی تھا اور جب گنا تھا تو اٹھارہ خجوریں ملی تھی اسے اور جب امام نے اپنے دست مبارک سے اسے خجوریں دی اسے بھی گرنا شروع کیا وہ خواب کی گنتی تھی یہ بیداری کی گنتی تھی جب بیداری میں وہ اس نے خجوریں گنی تو اٹھارہ خجوریں تھی اس نے آگے بڑھ کے کہا فرزند رسول کچھ اور انعیت کیجئے امام نے اس کا چہرہ دیکھا تبسم فرمایا آواز دی اگر میرے جد بزرگوار نے اس سے زیادہ دی ہوتی ہیں تو میں بھی دیتا ہوں سلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ ہے ہمارا اور آپ کا امام یہ ہے ہمارا اور آپ کا امام یہ بات کہاں واضح ہوتی ہے کہ امام سرابا رسالت کا پیکر ہوتا ہے اور سرابا رسالت کا مرقع ہوتا ہے کل یہ بات پہلے سے معلوم تھی اور دکھائی گئی کل یہ جلوہ ہجرت کے بستر پہ ظاہر ہوا کہ جب علی فرش پیغمبر کے اوپر سوئے ہجرت کی رات تو وہ کفار قریش جو نشان قدم پہچان کے افراد کے اور قبیلے کے نام بتا دیا کرتے تھے ساری رات دیکھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں اور جب چادر ہٹی تو علی نظر آئے یہ علی نظر نہیں آئے بلکہ دنیا والوں کو آواز دے رہے تھے تم بڑی پہچان رکھتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حجاب سامنے آ جاتا ہے تو رسالت اور امامت میں کوئی فرق واضح نہیں رہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد سلوات پڑھے محمد و آل محمد یہی قیفیت ہے نماز عید کی آپ نے دیکھا کہ آٹھ نسلیں گزر چکی ہیں لیکن جب نماز عید کے لیے معمون کہتا ہے کہ فرزند رسول اس سال عید کی نماز آپ پڑھائیے تو آپ جو گھر سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو ان کے جد بزرگوار یاد آ جاتے ہیں وہی شان وہی آنبان وہی انداز وہی چلنے کا انداز وہی عبادت کے لیے گھر سے نکلنے کا انداز وہی عید کے دن لباس پہننے کا انداز وہی پیادہ راہ تے کرنے کا انداز اور وہی تسبیح و تقدیس کی آواز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ قیفیت تھی کہ جسے دیکھ کر نہ صرف شہر کے افراد متاثر ہوئے فوجی جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ امام پیادہ پا چل رہا ہے ننگے پاؤں چل رہا ہے انہوں نے اپنے جوتے اتار دیئے اور امام کے ساتھ ہو لئے امام کے ساتھ جمع غفیر بڑھتا چلا جا رہا ہے قبائل سمٹ سمٹ کے آ رہے ہیں لوگوں کو خبر ہو رہی ہے فرزند رسول آج نکلا ہے نماز بڑھانے کے لیے اور اسی شان سے نکلا ہے جیسے رسول خدا نکلا کرتے تھے اسی شان سے نکلا ہے اور جب اس جگہ کے قریب پہنچے تھے تو گماشتوں نے یہ خبر دی کہ اگر یہ ایک نماز ہو جائے اگر یہ ایک نماز عدا کر دی امام رضا علیہ السلام نے تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا توجہ ہوئی امام حقیقی امام امام معصوم اسمتوں کا پیکر رسالت کا جانشین اگر ایک نماز عدا کر دے تو ظالم حکومتوں کے تختے پلٹنے لگتے ہیں ایک نماز عدا کر دے کہا حاکم انہیں اجازت نہ دے کہ یہ نماز پڑھائیں اس لیے کہ لوگوں کو رسول خدا کی نمازیں یاد آ رہی ہیں روز رو رہے ہیں لوگ رسول خدا کو یاد کر کے رو رہے ہیں پیغمبر اسلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں لہذا انہیں اجازت نہ دے کہ یہ نماز پڑھا دیں ورنہ لوگوں کو رسول کے نماز یاد آ جائے گی اور جو تو چھپانا چاہتا ہے وہ آیاں ہو جائے گی جس کے اوپر تو پردہ ڈالنا چاہتا ہے وہ ساری باتیں کھل جائیں گے عجیب اگر چیزیں ہیں واقعات اتنے زیادہ ہیں امام رضا علیہ السلام سے متعلق کہ میں اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا دو ایک حدیثیں ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے مروی ہیں تبرک کے طور کے اوپر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے سلامات پڑھیں محمد وعالم امام رضا علیہ السلام کی پہلی حدیث یہ ہے کہ افضل العقل بہترین عقل کیا ہے اس کا تعارف کرائے معرفت معرفت النفس افضل العقل معرفت المرع علی نفس افضل ترین عقل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے بہترین عقل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی حقیقت کو پہچان لے جس قدر انسان اپنی حقیقت کو پہچانے گا اسی قدر غفلتوں سے دور ہوگا جس قدر اپنی حقیقت کو پہچانے گا اتنا ہی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا جتنا اپنی حقیقت سے آشنا ہوگا اتنا ہی بوجھ اٹھائے گا جتنا وہ اٹھا سکتا ہے جتنا اپنی حقیقت سے آگاہی رکھے گا ویسے ہی کام کرے گا جتنا اس کی اکل و شعور میں آتا ہے اور جو لوگ غفلت کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں پہچانتے انہی سے لگزشیں ہوتی ہیں انہی سے گناہ ہوتے ہیں جو شخص اپنی عقل اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے گا اس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا ہم سے شب و روز جو گناہ ہوا کرتے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے لہذا غفلت کرتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو پہچانتے جائیں گے اتنا ہی غفلت سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے اپنی عزت اپنی عبرو اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے جائیں گے جتنا ہم خود کو پہچانتے جائیں گے اتنا ہی اپنی عزت کے لیے کام کریں گے اپنے شرف کے لیے کام کریں گے جو اپنی عزت اور اپنی شرف کے لیے کام کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا یعنی اپنے کو زلیل نہیں کرتا امام کی ایک حدیث سبر رکھے صور پر یہ میں آپ کے خدمت مرز کروں ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد دوسری حدیث کیا ہے دوسری حدیث یہ ہے کہ لا تدعو ایک سربات پڑھیں محمد و آل محمد لا تدعو الامل السالحہ والاجتہاد فی العبادہ اتقالا على حب آل محمد بڑی گہری اور بڑی تلخ حدیث آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے اور آپ کے امام امام آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام آپ نے یہ فرمایا کہ نہ چھوڑو نیک آمال کو نیک آمال کو والاجتہاد فی العبادہ اور عبادت میں سی و تلاش اور کوشش کو ترک نہ کرو کیوں اتقالا بھروسہ کرتے ہوئے على حب آل محمد آل محمد کی محبت پہ بھروسہ کرتے ہوئے نیک آمال ترک نہ کرو اور عبادت میں محنت کو ترک نہ کرو صرف اس بھروسے کے اوپر کہ اہل بیت کی محبت ہمارے پاس ہے اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو اہل بیت کے ایک رکن ہے امام رضا علیہ السلام آپ نے فرمایا دیکھو میں کہہ رہا ہوں میں آل محمد کا ایک جز ہوں میں کہہ رہا ہوں کبھی کسی خررے میں نہ آنا کہ ہماری محبت تمہارے پاس ہے تو اب عبادت کو ترک کر دو اچھے کاموں کو ترک کر دو اچھے کام تم نہیں کروگے تو برے کہلاؤگے اچھے کام تم نہیں کروگے تو خود ہی تم برے کہلاؤگے برے کام کروگے اچھے کام نہیں کروگے تو برے کام کرو کچھ اور کروگے دو ہی عمل ہے اگر اچھا عمل انجام دوگے تو ٹھیک ہے اچھا عمل نہیں انجام دوگے تو کوئی تو عمل انجام دوگے جو عمل انجام دوگے وہ برا کام ہوگا تو تمہاری عبرو جائے گی تمہاری حیثیت خراب ہوگی تمہاری عزت ختم ہوگی تو نیک آمال کو ترک نہ کرنا ہماری محبت کے بھروسے ہے اور عبادت کو ترک نہ کرنا خالص عبادت کو عبادت میں جد و جہد کو ترک نہ کرنا صرف اس بھروسے کے اوپر کہ اہلِ بیعت کی محبت تمہارے پاس اس لئے کہ یہ محبت بھی ختم ہو جائے گی کیوں ختم ہو جائے گی اس لئے کہ جب تم نیک عمل نہیں انجام دوگے تو برے عمل انجام دوگے اور جہاں برے عمل آئیں گے وہاں سے رخصت ہو جائے گی محبت اہلِ بیعت رخصت ہو جائے گی جہاں برے کام آئیں گے وہاں سے محبت اہلِ بیعت رخصت ہو جائے گی اور جہاں نیک آمال رہیں گے وہی محبت اہلِ بیعت میں اضافہ ہوتا جائے گی ہے نا تو اب کبھی یہ نہ سوچو اور کبھی یہ نہ سوچو کہ عبادت کو ترک کر دو اس لیے کہ محبت اہل بیت ہے ہمارے پاس یہ کون کہہ رہا ہے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام کہہ رہے ہیں کہ محبت اہل بیت ہے ہمارے پاس لہذا اس بھروسے کے اوپر یہ نہ سوچو کہ تمہیں عبادت سے بری کر دیا گیا جب اہل بیت خود عبادت سے بری نہیں ہے تو ان کی محبت کے بھروسے پر ہم عبادت سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد ہم یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوان نوجوان مولا علی کی شان میں جب بھی فضائل سنتے ہیں خون دوڑنے لگتا ہے رگوں کے اندر جوش میں آ جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور یہ ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ چونکہ تحارت کا انداز ہے ذکر اہل بیت میں بھی وہ افراد کے جن کے اہاں خون میں تحارت پائی جاتی ہے جوش ضرور آتا ہے اور جب جوش آتا ہے تو اس جوش میں وہ تعریف کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں لیکن ان سے پوچھتا ہوں مولا علی کونے وہ کے جو کعبے میں پیدا ہوئے وہ کے جن کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی وہ کے جن کا استقبال رسول نے کیا وہ کے جو آغوش رسالت میں پروان چڑھے وہ کے جنہوں نے سب سے پہلے رسالت کی گواہی دی وہ کے جن کی بنیاد کے اوپر رسالت کے رسالت پیغمبر کا آغاز ہوا دعوتِ ذلع شیرہ میں وہ کے جو فاتحِ بدر بھی ہیں فاتحِ خندق بھی ہیں فاتحِ عہد بھی ہیں فاتحِ خیبر بھی ہیں وہ کے جو کلِ ایمان ہیں وہ کے جو عظامتوں کے کمال کے اوپر ہیں وہ کے جنہیں دنیا ید اللہ کہتی ہے جنہیں دنیا وجہ اللہ کہتی ہے جنہیں دنیا لسان اللہ کہتی ہے وہ کے جس کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا اور جس کی زندگی کا انجام اللہ کے گھر پہ ہوا سننے والو بتاؤ اس علی نے دو رکعت نہیں ایک رکعت نماز بھی ترک کی ہے ایک رکعت نماز بھی ترک کی ہے اگر تمہارے اس علی نے ایک رکعت نماز نہیں ترک کی ہے تو تم علی کی محبت میں ساری زندگی کی عبادت کا اسے بخشوا سکتے ہیں سلوات پر محمد و آل محمد یہ حدیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ حدیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خبردار خبردار نیک آمال کو اور عبادت کی جد و جہد کو ترک نہ کرنا صرف اس بھروسے کے اوپر کے تمہارے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کا قول میں نے اپنے انٹرویو میں ایک بات اور بھی عرض کی تھی ممکن ہے کہ آپ حضرات نہ دیکھیں میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کہ اس نے دیکھا کہ بابا کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی خیمیں جلائے گئے اور اسباب لوٹا گیا اور آل محمد تاراج کر دی یہی کیفیت ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام کے اہد میں بھی پائی جاتی ہے ساتھویں امام کی شہادت کے بعد محل بنی حاشم میں خاندان رسالت کو ایک بار اور لوٹا گیا لیکن کیفیتیں دونوں کی الگ الگ ہیں کربلا کی کیفیت انتہائی دردناک ہے لیکن وہ پردیش تھا جہاں دشمن لوٹ رہے تھے یہ مدینہ الرسول تھا کہ جہاں حکومت وقت کے سپاہی آئے اور آنے کے بعد خاندان رسالت کے اسباب کو لوٹنے کے لئے پورا گھر کا ساتھ اسامان لوٹنے کے لئے آئے کہ ان کے اہاں کوئی ایسی چیز رہنے ہی نہ پائے کہ ان سے کسی تحرک کا کوئی بھی ان کی ساری کیپاسٹی جو ہے وہ ان سے چھین لی جائے مادی اعتباس کچھ بھی نہ رہنے پائے ان کے پاس ہمارا اور آپ کا چوتھا امام تو بستر کے اوپر تھا لیکن آٹھویں امام اس طرح کہتا کہ غیرتدار امام جب لشکر کے سپاہی گھر میں آنے لگے تو آپ نے دروازے کے اوپر اپنے آپ کو تنہا دروازے کے اوپر کھڑے ہو کہا تمہیں ہمارا گھر لوٹنا ہے ہمارے گھر کے اندر جو اسباب ہیں ہم تمہیں دے دیتے جسنا بھی اسباب ہیں مال و اسباب ہیں ہم تمہارے حوالے کیے دیتے حتیٰ کہ گھر میں بچوں کے پہننے کے لباس بھی امام نے لشکریوں کے حوالے کر دیے لشکریوں کے حوالے کر دیے ایک زمانہ وہ بھی آیا ہے کہ جب قید و بند میں یا خاندان بنی حاشم میں خاندان رسالت میں ایک لباس ہوتا تھا کئی نمازی ہوا کرتے تھے ایک لباس کئی نمازی مختلف اوقات میں لباس پہن کر کے نماز پہنے عجیب و غریب منزل تھی اور ہمارا آپ اور آپ کا آٹھویں امام جو ہے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا غیرت دار اس لیے کہ اس کی غیرت کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ نامحرم گھر کے اندر آیا اللہ رے امام زین العابدین علیہ السلام کن نگاہوں سے دیکھا ہے آپ نے زینب و ام کلسوم اپنی ماں اور اپنوں پھکیوں اور اپنی بہنوں کے سروں سے جو چادریں چھینی گئیں اس منظر کو کن نگاہوں سے دیکھا ہے سید سجاد اللہ حافظ ہمارا اور آپ کا یہ چوٹھا آٹھویں امام انتہائی مظلوم انتہائی مظلوم گھر سے دور لقب ہے غریب الغربہ غریب الغربہ یعنی وہ مسافر جو اپنے گھر سے بہت دور ہو اہلِ بیت کے گھر سے اتنی دور میں کیا عرض کروں واقعی وقت میں گنجائش نہیں ورنہ بتاتا کہ ولی اہد کی بنائے جانے کی جو سازش تھی اس میں کن کن باتوں سے وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا اور امام نے اس کے نتیجے کو پسپا کیا ہے لیکن بس آخری جملوں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جو اس مجلس کا حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک فقیر پکڑ کے آیا اس پر الزام تھا کہ بڑا تھا الزام تھا کہ اس نے چوری کی اور شخص نے آ کر کے فریاد کی کہ مجھے گرفتار کر کے لائیں میں مجبور تھا چوری کرنے کے اوپر مامون نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ نہیں کٹوں گا نہیں میں تیرے ہاتھ کٹوں گا تیرے بڑھاپے کو دیکھ کر کے میرے اوپر رحم نہیں آئے میں حد الہی جاری کر کے رہوں الہی قانون جاری کر کے رہوں کہا تیرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ میرے اوپر قانون الہی کو جاری کر سکے اب اس کو غصہ آنے لگا مامون کو کہ یہ ایک عام آدمی کہا میں حافظ قرآن ہوں میں دین کے اوپر عمل کرتا ہوں لیکن میں مجبور ہو گیا جب میں نے چوری کی کہا کچھ بھی ہو میں تیرے ہاتھ کٹوں گا کہا تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کٹے تیرے اندر یہ توانائی نہیں کہا تجھے معلوم ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَلْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ میں ابن سبیل تھا راستے میں لٹ گیا تھا تُو نے خمس اپنے بیت المال میں جمع کر رکھا ہے ہم تک پہنچنے نہیں دیتا لہٰذا ہم مجبوری میں یہ کام کرتے ہیں اور تُو ہمارے ہاتھ کٹتا ہے کہا نہیں چونکہ میں منصب دار ہوں لہٰذا میں تیرے جرم کی سزا میں تیرے ہاتھ کٹوں اس نے عجیب جملہ کہا اس نے کہا تُو یہ حق نہیں رکھتا چونکہ تُو نے خمس کو غصب کر لیا ہے اور تیرے یہاں موجود ہے تیرے باپ کے ہاں بھی یہی حق موجود تھا تُو میرا غلام ہے اس فقیر نے مامون سے کہا تُو میرا غلام ہے تجھے حق نہیں پہنچتا میرے ہاتھ کٹے کہا کیوں کہا اس لیے کہ تیرے باپ نے اسی رقم سے کنیز خریدی تھی جس سے تُو پیدا ہوا اسی رقم سے تیرے باپ نے کنیز خریدی تھی جس سے تُو پیدا ہوا اگر پوری امت بخش دے تجھے میں نہیں بخشنے والا اور جو غلام ہے وہ آزاد کے اوپر حد نہیں جاری کر سکتا جو غلام ہے وہ آزاد پر حد نہیں جاری کر سکتا سمجھ میں آیا آپ کی جو خمس کو غصب کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کی نظر میں کیا درجہ رکھتا ہے یہ واقعہ بتاتا ہے یہ واقعہ بتاتا ہے ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام حق خمس کو ادا نہ کرتے انجام دیتے ہیں شادی کرتے ہیں بیعہ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو جن کا حق ہے ان کا حق غصب کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں ہماری پوزیشن کیا ہے اس واقعہ نے واضح کر دی اس واقعہ نے واضح کر دی وہ اتنا تل ملا گیا تھا اور کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے کہا فرزند رسول دیکھ رہے ہیں یہ کتنا گستاق ہو گیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے امام نے برجستہ کہا ظاہر ہے چاپلوسی تو امام کر نہیں سکتا امام نے برجستہ کہا یہ حقیقت کہہ رہا ہے اسے سننے میں کیا شرم آتی ہے اور جیسے ہی معمون کو امام کی طرح سے بھی یہ ٹھکرا سا جواب ملا تو اس نے یہ تیع کر لیا کہ کسی طرح سے بھی ہو فرزند رسول کو قتل کرنا جیدہ آپ کو قتل کرنے کے لئے اس نے مخصوص باغ میں امام کو بلایا کہ میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آسکتا کہ نہیں آپ کو آنا ہوگا آنا ہوگا آپ کو آپ ہر معاملے میں مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انگور زہر میں انتہائی تیز زہر میں مجھے ہوگئے تھے لیجے کھائیے اور جب انگور کھانے کے لئے آپ نے مجبوراً کہا میں نہیں کھاتا کہ یہ تلواریں دیکھ رہے ہیں اگر آپ نہیں کھائیے گا تو آپ کی گردن اُڑا دی جائے آپ نے چند دانے انگور کے اٹھائے اور ابو سلط سے یہ کہہ دیا تھا کہ اے ابو سلط دیکھنا میں جب دربار سے اپنے چاد اپنے ابا کو اپنے سر کے اوپر ڈالے ہوئے نکلوں گا تو سمجھ لینا کہ میرا کام تمام ہو گیا جیسے ہی چند انگور اپنے دہن میں ڈالے تھے کلیجی کی رگیں کھچنے لگے فوراں کھڑے ہو گئے مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہاں جہاں تُو نے بھیجنا چاہا ہے میں وہاں جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر کے اپنی رضا کو سر کے اوپر ڈالا اور ڈالنے کے بعد ابو سلط کی طرف بڑھے اپنے بیت و شرف میں اتنے فاصلے کو بڑی مشکلوں سے امام نے تیہ کیا اور تیہ کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لائے فرش کو ہٹانے کے بعد مٹی کے اوپر اپنے شکم مبارک کو رکھا اپنے سینے کو رکھا تاکہ اس مٹی کی نمی سے اور اس مٹی کی نرمی سے کچھ جو جلن پیدا ہو رہی ہے وہ اس میں کمی ہو جائے امام ماہی بیعاب کی طرح تڑپ رہے تھے ابو سلط سے حکم دیا تھا دیکھو میں جا رہا ہوں حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا لیکن ابو سلط ابھی دیکھی رہے تھے کہ ایک نوجوان ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا اور ابو سلط روکتے رہے وہ نوجوان حجرے میں داخل ہو گیا جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا امام اپنی جگہ سے اٹھے اپنے لال کو سینے سے لگایا آپ نے جانا یہ ہمارے اور آپ کے نوے امام امام جواد تھے جو اپنے بابا کے آخری وقت کے اوپر امام کی خدمت میں پہنچے تھے مدینے سے تیہ عرض کرتے ہوئے مرب پہنچے اور وہاں اپنے بابا کو دیکھا بابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اسرار امام منتقل کیے اور منتقل کرنے کے بعد روح کفص انسری سے پرواز کر گئی پانی کے گرنے کی آواز ابو سلط نے سنی اپنے ہاتھوں سے امام جواد نے اپنے بابا کو غسل دیا کفن پہنایا اور پہنانے کے بعد ابو سلط کو آواز دیئے ابو سلط آ جاؤ اس لیے کہ میں اپنے بابا کو غسل دے چکا میں اپنے بابا کو کفن پہنا چکا ابو سلط نے پوچھا کہا آپ کون ہیں کہا تمہارا حجت ہوں تمہارا امام ہوں مدینے سے اپنے بابا کو اس منزل میں غسل و کفن دینے کے لیے آیا ہوں میں کہوں گا اے امام جواد خوشہ نصیب آپ کا آپ اتنی مساوت تیہ کر کے آئے اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے اپنے بابا کو کفن پہنانے کے لیے پورا شہر ماتم قدہ بن گیا تھا اس لیے کہ ولی اہد کو شہی شہادت کا درجہ ملا تھا پورا شہر غم قدہ بنا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کاندھے تھے جن کے اوپر آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا کتنا اشتہام تھا کتنے احترام سے آپ کے بابا کو دفن کرنے کے لیے لوگ گئے لیکن ہائے امام غریب امام سجاد امام زین العابدین ارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے پہروں میں بیڑیا ہے گلے میں لنگر ہے مختل سے گزارا جا رہا ہے اور دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا سارے ظالموں کے کشتے دفن ہو گئے تھے فاطمہ کا لال جلتی وی ریت پر جنازہ پڑا ہوا تھا ایک بیٹا موجود تھا لیکن کس قدر مجبور تھا چہرے کا رنگ فک ہو گیا ایک مرتبہ زینب نے دیکھا زین العابدین کے چہرے کا رنگ اتر گیا ہے لگتا ہے جسم سے روح نکلنے والی ہے ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھیں بھائی کا جنازہ چھوڑا بیٹے کا شانہ ہلایا اے میرے لال یہ تمہارے کیسے حالات ہیں اے بے اے پھوپی اممہ ان ظالموں نے اپنے نجیس کشتوں کو دفن کر دیا ہائے میرا بابا فرزند رسول جلتی وی ریت کے اوپر پڑا ہے ایک بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا اے بیٹا صبر کرو اپنے ہاتھوں سے دفن کرو گے اے بیٹا صبر کرو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفن کرو گے قید سے تیسرے روز امام وقت تشریف لائے اپنے بابا کو دفن کرنے کے لئے بنی اسد نے سارے کشتیں دفن کر دیئے تھے ایک مرتبہ سید سجاد نے بنی اسد سے ایک چٹائی طلب کی سہسیر کی ایک چٹائی طلب کی اور چٹائی طلب کرنے کے بعد زمین پہ بیٹھے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو چٹائی میں رکھا رکھنے کے بعد اٹھے اٹھ کر کے ایک جگہ پہنچے ابھی زمین اپنے ہاتھوں سے ہٹائی تھی زمین کی خاک ایک قبر نمودار ہوئی یہ بی مار کربلا بابا کی میت لے کے اترنا چاہتے تھے آواز آئی اے میرے لال لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو دو ہاتھ برامد ہوئے رسول خدا کا لہجہ زین العابدین نے پہچانا ہے اے میرے نانا بابا کا جنازہ ٹکڑوں میں سیعلم اللذین ظلموا ایمن قلعین قلبون موسیقی